کمپنی سکینڈل شہباز شریف حاضر ہو نیب حکام نے سابق وزیرالہ پنجاب کو گیارہ بجے طلب کیا تھا جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی کی مرد میر بو روپے کی ادائیگی پر پوچھ کچھ ہوگی شہباز شریف پیش ہوں گے یا نہیں اس حوالے سے مزید افصیلہ جانے گے راہیل سید سے جی راہیل سید آگاہ کیجئے گا جس آفانی کمپنی سکینڈل میں آج نیب نے سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شیف کو دوبارہ طلب کر رکھا ہے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد بار جو ہیں شباز شیف نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس آفانی کمپنی سکینڈل کے حوالے سے اس پر مبینہ طور پر جو الزام لگائے گئے ہیں سابق وزیرالہ پنجاب پر ان کا وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے من پسند کمپنی کو نا صرف ٹھیکا دیا پر کے جنرمن کنسلٹنٹ کی مد میں جو ہے تین ارب روپے کا جو ہے نقصان پہنچایا گیا قومی خزانے کو کیونکہ جو کنسلٹنسی فیس ادا کی گئے وہ تقریباً تین ارب روپے تھی جبکہ اس کے علاوہ جو وارٹر فیلٹریشن پرانچ جس کی پچاس لاکھ روپے جو اصل میں جو قیمت تھی وہ ڈیر کلوڑ روپے میں لگایا گیا اس سوالے سے تقریباً ایک روپ سے زائد کا جو نقصان ہے وہ قومی خزانے کو پنچھایا گیا اس کے علاوہ جو رپورٹ آئی تھی اس پر یہ بھی سامنی بات آئی تھی کہ شباز شیم نے جو ہے اس میں جو ہے یہ احکامات جاری کہتے ہیں زبانی طور پر کہ کوئی بھی کسی بھی لوکل کمپنی کو جو ہے ٹھیکا نہیں دینا تمام جو ٹھیک ہیں وہ بینونی کمپنی کو دیے جائیں گے اس حوالے سے نیب تحقیقات کر رہی تھی متعدد ارکان اساملی جو تھے سابق ان کو بھی انہوں نے بھولایا تھا ان کے بھی بیانات رکارڈ کیا تھا جس پہ وزیر سابق وزیر خزانہ آشا غوث پاشا تھی وہی تعلام تھی اور دیگر جو ایم پی اے سے ان کو بھی انہوں نے جو ہے شاملی تفتیش کیا تو ان کے بیانات رکارڈ کروایا تھے جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ شباز شیف کے بیٹے جو ہیں حمزہ شباز شیف انہوں نے بھی آئے ساپنی کمپنی سکینل میں انہوں نے بھی اپنا بیان رکارڈ کر آیا اور اب دوبارہ آج شباز شیف کو بلائیا گیا ہے ان کو گیارہ مجھے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ گیارہ مجھے نیاب بھی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں تاکہ مزید ان سے تحقیقات کے سلسل کو آگے بڑھایا جا سکے کیونکہ سوال نامہ شباز شیف کو دیا گیا تھا متعدد سوالات ان سے پوچھے گئے تھے اس کے جوابات نیاب کو چاہیے تھے وہ جوابات ابھی تک شباز شیف کے جانب سے جمانیت کروایا گیا ہے نیابو کام کی جانب سے سابق وزیرالہ پنجاب کو آج گیارہ بجے طلب کیا گیا تھا بہت شکریہ راہیل سید